اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ امران نظیر مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہے اور سابق شبائی وزیر شہد بھی رہ چکے ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ حکومت پنجاب جو اقدامات کر رہی ہے اس سے وہ مطمئن نظر آتے ہیں یا نہیں خواجہ امران ویلکم ٹو دو شو تینکیو ایسا بات کی اٹھا گئنی جانا آپ سے یہ چاہیں گے کہ حکومت پنجاب یا وفاقی حکومت جو اقدامات کر رہی ہے کرونا سے نپٹنے کے لیے آپ اس سے کسی حد تک مطمئن نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رائے صاحب دیکھیں اس سوال کے دو تین پہلو ہیں ایک اپوزیشن کے پانٹیوٹر جب بھی ہمائشہ روایت رہی ہے جب اپوزیشن بات کرتی ہے تو وہ بالکل درستان کید کرتی ہے لیکن میں ٹیکنکلی جو دو تین چیزیں ہیں اس پر ضرور بات کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے کرونا نے اللہ معاف کرے گا کسی کو جو ہے وہ لگنا ہے تو اس نے یہ نہیں پوچھنا کہ اس کا تعلق کس سیاسی پارٹی اور کس ستمات سے ہے تو یہ آپ کو پتا ہے کہ دسمبر میں یہ پرابلم دسمبر کے اینڈ میں سٹارٹ ہوا پوری ورل میں اور چائنہ میں سب سے پہلے یہ سٹارٹ ہوا اور یہ جس طرح سے جنوری میں چائنہ میں پھیلا ہمیں اس وقت بھی یقین ہونا چاہیے تھا کہ اس وبا نے چونکہ چائنہ کا بورڈر ہمارے ساتھ ہے تو اس وبا نے پاکستان کسی نہ کسی طریقے سے پہنچنا ہے اور گورنمنٹ نے اس وقت بڑی سکتی رکھائی اور میں سمجھتا ہوں کہ پریشر بھی پرداش کیا ہیڈل گورنمنٹ نے جب انہوں نے وہان میں بسے ہوئے اپنے سوڈنٹس جو ہیں ان کو وہاں سے نہیں نکالا اور اس ان کے ڈسین کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کی تحسین بھی کی لیکن آن در آدھر سائیڈ گورنمنٹ نے جو ڈیزاسٹر کیا وہ تفتان سے جو ہمارے زہرین بہین بھائی آئے اس میں زہرین بہین بھائیوں کو کوئی قصور نہیں ہے نہ ان کی کوئی سکریننگ کی گئی نہ ان کا کوئی ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور آؤ دیکھنا تھا وہ بورڈرز کھل گئے اور وہ زہرین بیچارے اپنے اپنے کروں میں پہنچ گئے اور تمام ائرپورٹس جن کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ تمام ائرپورٹس کے اوپر جناب بڑے دوپردست انتظامات کر دی گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا لگ گیا اور سکینر لگ گئے ہیں کوئی ایک پیشنٹ بھی کوئی ایک پیشنٹ کسی ائرپورٹ سے ڈیٹیکٹ نہیں کیا گیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب پیشنٹس ہمارے جب ہمارے ساتھی پاکستانی جب واپس پہنچے ہیں باہر سے کوئی مسابر پاکستان آئے تو ان کی فوری طور پر ائرپورٹ پر ایسے اینجمنٹس ہوتے ہیں کہ ان کو کارنٹائن کیا جاتا اور ان کارنٹائن سینٹر سے ان پیشنٹس کو لوکیٹ کیا جاتا تھا کہ وہ عام لوگوں میں مکس نہ ہو پاتے اور یہاں پر جو ڈیزاسٹر ہوا ہے کرونا کے معاملے میں جو میں سمجھتا ہوں کہ غلطی نہیں ہے سنگین کرمینل نگلیجنس ہے خاص طور پر وفاقی حکومت کی کہ انہوں نے اس طرح کے تمام میز جو ہیں ان کو صحیح تھی کیسے نہیں لیا اب بات آ جاتی ہے جی کہ اس کے بعد کیا ہوا اور اس کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ مسلسل کنٹیون پھلائی جا رہی ہے آپ کے جو ملک کے پرائمیسر صاحب ہیں وہ ایک دن کسی اور ٹون میں بیان دیتے ہیں دوسرے دن ان کی ٹون جو ہے وہ بدل جاتی ہے ایک دن اگر جو ان کے چار خطاب جو انہوں نے کی ہیں اس میں انہوں نے لوگ ڈاؤن نہ کرنے پر زور دیا ہے اور جو آج ان کا جو میں نے اسٹیٹمنٹ اخبارات میں پڑا ہے کہ جناب کرونا جو ہے وہ بڑا پوری طرح پھیل سکتا ہے اور سالوں میں جگہ نہیں رہے گی تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے یہاں تو ان چیزوں کا ادراک نہیں کر پا رہی یہاں پر یہ ہمیشہ کی طرح قوم کو بے وکو بنانے کے چکر میں ہیں کہ یہ کسی طریقے سے یہ سارا معاملہ گزر جائے گا اور گورنمنٹ جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھی رہے گی آج چار خطابوں کے بعد آج کی تاریخ تک ٹریکٹیکلی لوگوں کے جو گھروں میں جن کو راشن پہنچانے مقصود تھے وہ کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ کسی ایک گھر میں نہیں پہنچا 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 راشن کی جانب بھی آئیں گے اور آپ کی ہی طرح اپولیشن کے باقی تمام رہنماؤں اور جماعتوں کا یہ کنسنسز ہے کہ وفا کی حکومت کنفیوز ہے بہرحال اگر آپ صبائی وزیر صحت ہوتے اور آپ کے رہنماؤں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تو آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوتا کیس انداز کے اندر کام کرتے اور لوگ یہ آپ کی تعریف ہے آپ کی گورنمنٹ کی تعریف ہے اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کو سراتے ہیں کہ ڈینگی کے اندر جس طرح آپ لوگوں نے مقابلہ کیا بالخصوص آپ کے قائد شہباز شریف سلمان رفیق صاحب اور آپ نے خصوص پرائیمری ہیلتھ صحت کے جو آپ منسٹر تھے آپ لوگوں کا کام مسائلی تھا لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں سو کچھ ہمیں بھی گائیڈ کیجئے لوگوں کو بتائیے کہ آج آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوتا اگر آپ کے پاس انان حکومت ہوتا شکریہ رائے صاحب فرس ٹو فول تو میں آپ کے جو ورڈز ہیں میرے لیے زندگی کی برہا ہے آپ بڑے سینئر صحافی ہیں اور شیاسی کارکن کے لیے بہت بڑا انمول توفہ ہے تینکیو سو مچ میں سمپل سی بات کرنا چاہ رہا تھا جب یہ کرونا جو ہے وہ پھیل رہا تھا تو سب سے پہلے کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اگر ہم ہوتے تو سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے کہ ہم چائنیز جو ہیں ان کے اپنے یہاں پر جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں اور ہمارے پبلک ہیلتھ سپیشلیس میرے بات پر غور کیجے گا پبلک ہیلتھ سپیشلیس کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ اپیڈیمک ہے ہم ان کی ایک ٹیم بناتے اور وہ ٹیم فوری طور پر ویڈیو لنک پر چائنیز ماہرین سے رابطہ کرتی اور ہم چائنیز امبیسڈر سے چائنیز حکام سے جس طرح شباشی صاحب نے سری لنکن سے رابطہ کیا تھا جس طرح انہوں نے تھائی لینڈ سے رابطہ کیا تھا اسی طرح وہ چائنیز سے رابطہ کرتے اور چائنیز حکام کو یہ ریکویسٹ کرتے کہ ان کی جو لرننگ ہے اب تک کرونا سے نبٹنے کے بارے میں اور اس کا پھیلا اور روپنے کے بارے میں اس لرننگ کا جو ہے اس کو شیئر کیا جائے پاکستانی پبلک ہیلتھ ایکسپرٹس کے ساتھ اور پاکستانی ماہرین کے ساتھ اس کا علاج کیسے کرنا ہے پیشنٹ کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ تمام چیزیں اور یہ آج نہیں یہ دو ماہ پہلے کرنے والے کام تھے کہ دو ماہ پہلے یہ کام پوری کر لیا جاتا اپنی جو بانڈریز ہیں ان کو پوری طرح سے فول پور کیا جاتا ہمارے جو لوگ ہیں اگر ہمیں پیشنٹ آگئے تھے اور لاک ڈاؤن کرنا مقصود تھا تو پھر فیصلے رائٹ ٹائم پہ رائٹ ٹسینس کیا جاتے میں یہاں پر خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا مراد علی شاہ کا میں خصوصی طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا گلتی تلتستان کے چیف نیسٹر حفیظ رحمان صاحب کا آزاد کشمیر کے پرائیمنسر صاحب کا کہ انہوں نے باوجود اس کے فیڈل گورنمنٹ سے ان کو کوئی مدد نہیں مل رہی تھی انہوں نے جس طرح سے اپنے اپنے صوبوں میں اور اپنے اپنی ٹیرٹری میں ان تمام چیزوں کو ٹیکل کیا میں اگلی بات پہ آوں گا کہ ہم جہاں چائنیز کے ساتھ رابطہ کرتے پھر ہم فوری طور پہ اپنے فرنٹ لائن سولجر جو کسی بھی جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کے جو فرنٹ لائن سولجر ہوتے ہیں جو سرحدوں پر کھڑے ہوتے ہیں ان کو فلی کیر اپ کرنا ہوتا ہے ان کو فلی ایکوپ کرنا ہوتا ہے ہم ان تمام ڈاکٹرز کے لیے فوری طور پہ پی پیز کا رینجمنٹ کرتے فوری طور پہ ان نائنٹی فائب ماس کا رینج کرتے فوری طور پہ وہ تمام تر اختیاری تدابیر و تمام تر حفاظ کی لباس ان ڈاکٹرز کو دیا جاتا اور ان نرسوں کو دیا جاتا ان پیرامیڈکس دیا جاتا جنہوں نے ان پیشن سے ڈریکٹلی ڈیل کرنا تھا جو کہ بڑے عزب سے میں اس کروں کہ دوہزہ ستنہ میں جب میں منیسٹر تھا اور شہبارشی صاحب کچھ نہیں سکتے جو ہم نے جو حفاظ کی لباس منگوائے تھے وہی حفاظ کی لباس آج تک خام آئے ہیں اور اس کے علاوہ گورنمنٹ نے ایک روپے کے بھی پی پیز نہیں خریدے اور جو چائنہ سے ہمیں مدد آئی ہے چائنیز کا میں بہت شکریہ دا کرنا ہوں گا ہمیشہ چائنہ نے مدد کی ہے وہ جن ڈرم صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا ملا کے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے پرامیڈرز تھکتے نہیں تھے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو پوری دنیا میں کچھ فارقی کامیابی بتاتے تھے امریکنز نے تو کبھی پاکستان کی مدد نہیں کی اور آج بھی نہیں کر رہے وہی چائنیز کر رہے ہیں جن کے سی پیک میں ہم نے رکافتے کڑی کی جن کے سی پیک کے اندر ہم ہم نے کرنے دیئے تو آج وہ مدد جو آئی ہے وہ بھی ابھی تک مجھ سے روزانہ کی بنیاد پر درجنوں ڈاکٹرز درجنوں ہسپتانوں سے رابطہ کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ان کو گیر آپ کرنا چاہیے ہمیں فوری طور پر اپنے جو ٹیسٹ ہیں ان کی ریشو کو وار فٹنگ پر بڑھانا چاہیے ہمیں جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ ہمیں دو مہینے پہلے ایمپورٹ کرنی چاہیے تھی اور آج بھی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ بڑے عدد سے میں آز کرو وہ ٹیسٹنگ کٹس ایمپورٹ نہیں کر رہی میں اگر وزیر سیت ہوتا تو میں فوری طور پر لیبارٹریز کے مالکان کو بلاتا ان کو ٹیسٹنگ کٹس پروائیڈ کرتا اور ان کو ٹیٹا کے اگر ہو سکے تو اس ٹیسٹ کو فری کریں اور اگر نہیں کر سکتے تو جو منیمم کاسٹ ہے آپ کی اس کاسٹ کے اوپر ان ٹیسٹوں کو عام شہدیوں کے لیے اوپن کریں جو کہ شاید دنگی کے اندر شاید آپ کی گورنمنٹ نے ایسا ہی کیا تھا ٹیسٹ یا تو فری تھے یا پھر ایک سور پہ کے اندر وہ ٹیسٹ ہو رہے تھے جی نوی روپے کی ریٹ فکس کیا تھا کہ پرائیوٹ لیبز جتنی مرضی بڑی ہو وہ نوی روپے پہ اس ٹیسٹ کو کرے میں کسی ادارے کا نام نہیں لیتا ہے بہت چرچی ہیں یہاں پر ایک دو بڑے ہسپتالوں کے خان صاحب بڑی باتیں کرتے ہیں تو آج ان کا ادارہ بھی جو کٹس جو ہیں وہ جو گورنمنٹ سے ملی ہیں ان کے گینس ان کا ادارہ بھی جو ٹیسٹ کر رہا ہے وہ جس ریٹ پہ کر رہا ہے وہ ساری دنیا کو پتا ہے وہ دارہ یہ مت کریں اور آج جو نئی بات ایسا پہ ایک اور اطلاع بھی ملی ہے کہ یہ جو کرونا ٹیسٹ کی کٹس ہیں یہ ایکسپائرڈ بھی ہیں جو سرکاری آسپریلز کے اندر موجود ہیں بڑی اطلاع آپ کو دینے لگا ہوں کہ مجھے کسی ڈاکٹر نے رابطہ کیا ہم ان کا نام نہیں بتاؤں گا وہ بڑے ڈاکٹروں کے ایک سینئر رہن ہوا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ کمپنیز کٹس ایمپورٹ کرنے والی تھی ان کمپنیز کو تھرڈ کیا گیا ہے کہ حبردار کہ آپ نے اگر کٹس ایمپورٹ کی اور آپ نے کو بزنس کیا تو پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ نپٹیں گے پلکل کسی نے کوئی کٹس ایمپورٹ نہیں کرنی جو دو لیپس آلریڈی چل رہی ہیں پرائیوٹ لیپس اور جو سرکار کا سسٹم چل رہا ہے یہی تمام کے تمام جو ہوا ٹیسٹ کریں گے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ خوف کس بات کا ہے کیوں آپ ٹیسٹنگ نہیں ہونے دے رہے کیوں لوگوں کو آپ جو ہے ٹیسٹوں سے بسکریش کر رہے ہیں کیوں آپ نے یہ محول پیدا کر دیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کی ٹیسٹ نہیں کروا رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ اصل جو ریشو ہے پیشنٹ کی وہ چھپی رہے اور آپ کی نلائکی اور آپ کا نکمہ پن جو چھپا رہے اور آپ کو کرنا کچھ نہ پڑے ان کو یہ اکل دیں رائے صاحب کہ حکومتوں کا کام لوگوں کو جیلیور کرنا ہوتا ہے حکومتیں دینے کے لیے آتی ہیں لینے کے لیے نہیں آتی جب لوگ ساری زندگی چندوں پہ پھلے ہوں اور چندے ہی مانگتے رہے ہوں تو ان کا ذہن وہی بن جاتا ہے کہ چندے پہ پلنا اور چندے ہی کٹھا کرنا ہے چندہ ضرورت کٹھا کریں لیکن خدارہ جو وہ سائل جو بلین ڈالرز آپ شو کرتے تھے کہ آپ ہیلتھ پہ ایکسپینڈ کریں گے آپ ایڈوکیشن پہ لگائیں گے وہ بلین ڈالرز کہاں ہیں بھائی آج آپ کو پھر سڑکیں بنانے کی بات آگی یہ ساری عمر آپ ہمارے اوپر تنقید کرتے رہے کہ جناب یہ سڑکیں بناتے ہیں یہ میٹرو بناتے ہیں قوم ہمیں سڑکوں سے نہیں بنتی آج آپ نے جو بلڈنگ کا جو پیکج دے دیا آپ نے کنسکشن کی سنت کا پیکج دے دیا اور ایسے وقت پہ دیا کہ جب ساری دنیا اپنے وسائل ہیلتھ پہ لگا رہی ہے ہیلتھ والوں کے لیے جو ہے وہ نئے نئے منصوبے اعلان کر رہی ہے آپ نے ایسے موقع پر جو ہے وہ جو کنسکشن کی سنت ہے اس کو اوپر جو ہے وہ پیکج اناؤنس کر دیا میرے سمجھ سے بات کر رہا متنازہ بنا دیا کہ ایک ٹائگر فوٹس بنائی جا رہی ہے دیکھیں ہم نے بات یہ ہے کہ ہم نے کیا متنازہ بنانا ہے آپ اپنے پرائیم نیسٹر صاحب کی جو ٹی وی پینر نے گورنر آز نے خطاب کیا آپ اس کو سن لیں آپ ماشاءاللہ بڑے کونہ مش صافی ہیں کیا کبھی کسی پرائیم نیسٹر نے پبلی کیلئے ایسے کہا ہے کہ آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے اپنے ووٹ پکے کرنے کا اپنے ووٹوں کو پکا کریں آپ اپنے حلقوں کو پکا کریں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے تمام عراقین نے چاہے ان کا تعلق حکومت سے ہے چاہے ان کا تعلق اپوزیشن سے ہے انہوں نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ جو ہے وہ ڈونیشن کر دی کرونا ریلیف فنڈ کے لیے اور یہ ایک لیدہ بیس ہے کہ ہم سے کنسنڈ لیا گیا نہیں لیا گیا بہرحال وہ تنخواہ عثمان برزار صاحب کے کاؤنٹ میں چلی گئی جس رہے انہوں نے جو پروگرام شروع کیا اس کا نام ہے انصاف امداد پروگرام اب یہ انصاف کا لفظ سے پیچھ میں لگیا ہے جو طریقہ انصاف کا نام ہے کیا اس لفظ کی کوئی جسٹیفکیشن بنتی ہے اور چلیں وہ لفظ بھی لگیا ہے آپ وہ امداد جو تقسیم کر رہے ہیں جس میں ہمارا پیسہ بھی شامل ہے ہماری تنہائیں بھی شامل ہیں آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں ان کے ذریعے تقسیم کر رہے ہیں جن کو ہم نے الیکشن میں خرائیا تھا جو پی ٹی کے کینڈڈٹ ہم سے ہارے تھے ہمارے سامنے وہ تقسیم کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا مانگ رہے ہیں تقسیم پہر ابھی انہوں نے کسی کو نہیں کیا ڈیٹے کٹے کر رہے ہیں ڈیٹے کلیک کر رہے ہیں تو آپ نے تو خود اس کو پروڈیٹ سائز کر دیا ہے آپ نے تو خود اس میں ڈیویین پیدا کر دیا ہے آپ نے تو خود اپنے پروگراموں کو تنازہ کر دیا ہے میں بلکل کہتا ہوں مجھے نہیں پتا نیت صاف ہے غلط ہے لیکن آپ جو تنیکہ کارے ڈاپ کر رہے ہیں آپ اس ٹائگر فوس کو بنا رہے ہیں آپ ڈاکٹر کو وردیاں نہیں دے رہے ہیں آپ ڈاکٹر کو پی ٹی فاس کی لباس نہیں دے رہے ہیں آپ ٹائگر فوس کی وردی پرنٹ کر رہے ہیں آپ پی ٹی کے جھنڈے کے ساتھ ٹائگر فوس کی ٹی شرٹ جو ہے اس کو پرنٹ کر رہے ہیں دس طریق تک آپ نے پیسے اس حوالے سے عثمان ڈار نے وضاحت کر دی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ٹی شرٹ کوئی یونیفارم جو ہے وہ ان رضاکاروں کو نہیں دیا جا رہا لیکن اگر ہم دوسری جانب دیکھیں کہیں ہیں انصاف کا نام لگا دیا گیا کہیں پر وزیراعلا پنجاب کی تصویریں ہیں کہیں وزیراعظم کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور وزیراعظم جو پاپولیشن کے اندر ہوا کرتے تھے تو شہباز شریف کی یا کسی اور وزیراعظم کی تصویر لگتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے جو تم اپنی ذاتی تشہیر کر رہے ہو would you like to explain something about this آج آپ راشن بھی بانٹ رہے ہیں اور کسی ضریب کو دے کے اس کی تصویر اتروا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی اپنی تصویر لگائی لیا ہے تو یہ جو پولو فیل کا بڑا زبردست ازاد ہے پوری پی ٹی آئی کا اور عمران خان نیازی صاحب کا یہ کھنکر سامنے آ چکا ہے ہم پھر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم اس سیاست کی بات نہیں کرتے ہیں ہم نے تو پہلے دن آپ سے اوفر کیا تھا جب قائد محسن شباشی صاحب واپس آئے اور ان کو میاں نواشی صاحب نے بیجا تو انہوں نے سب سے پہلے کہا تھا کہ نیشنل ڈاک فورس بنائیں ہم سب مل کر کام کرتے ہیں اس جدوجہد میں کرونا کے اخلافیز جنگ میں ہم سب مل کر کام کرتے ہیں لیکن اس کو اس بیان کو پہلے دن سے جو ان کے جو بہت اچھے اچھے ترجمان ہیں ماشاءاللہ 373 انہوں نے ترجمان رکھے ہوئے ہیں اتنا کام حکومت کر رہی ہے کہ اس کے بتانے کے لیے ان کو 3300 ترجمان میں پڑھ رہے ہیں تو ان تمام ترجمانوں کی جو لینگوش تھی ان کی جو جگت بازی تھی وہ آپ بھی دیکھتے ہیں اور میں بھی دیکھتا ہوں یہ وقت بڑا سی ایس ہے اس وقت قوم میں جو ہے وہ آپ کا منصدر ہونا ہے اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ قوم کو کیا میسیج اور پیغام دے رہے ہیں حکومت آپ کے پاس ہے وسائل آپ کے پاس ہیں آپ راشن بانڈنے کا اعلان کرتے ہیں وہ آپ سے پڑھتا نہیں ہے آپ پروگرام میں امداد دینے کی بات کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کہ آپ دے رہے ہیں نہیں دے رہے کس کو نہیں دے رہے آپ لوگ ڈاؤن کرنے اور نہ کرنے کے درمیان پسے ہوئے ہیں آپ ایک دن کہتے ہیں کہ کرونا کنٹرول ہو جائے گا پاٹستان نے اس نے نقصان نہیں پچھایا اگلے دن آپ کا بیان آ جاتا کہ جناب کرونا اتنا ہوگا کہ ہسپتال میں جگہ نہیں دے گی خدا رہا قوم کو کنفیوز نہ کریں آپ شبہ برات کے گزرنے کے بعد اس اسلامی مدینہ کی ریاست کے جو دائی ہیں ان کی حرکتیں آپ نوٹ کریں کہ شبہ برات کل گزر چکی ہے لوگ عبادت کر چکے ہیں آج آپ کے پراملیسر صاحب اٹھتے ہیں صبح صبح ان کو اوشہ کیا اور وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور جب ان کو کسی نے بتایا ہوتا ہے کہ جناب کو یہ تو کل گزر چکی ہے آج آپ نے ٹویٹ کر دیا تو فوراں اس ٹویٹ کو ٹویٹ کر دیتے ہیں تو جس حکمران کا عالم یہ ہو کہ وہ باتیں مدینہ کی ریاست کی کرے اور مدینہ کی ریاست کے حکمران کو یہ بھی بتا نہ ہو کہ شبہ برات کی رات کل گزر چکی ہے عبادت ہو چکی ہے تو وہ آج اس کا ٹویٹ کر کے لوگوں سے دعا کی پھیل کر رہے ہیں تو خدارہ اس ملک پر رحم کرو اللہ کی ذات اس ملک پر رحم کرے ہم کی نرنگیلوں کے ہاتھوں میں چلے گئے ہیں میں تو صرف آج میں اس وقت بھی روزے میں ہوں میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس ملک کے لوگوں پر رحم کر انہوں نے اگر نئے پاکستان کی خواہش کر بھی دی تو کوئی غلط نہیں کی تھی لیکن ان کو اتنی سزانہ ملے اس کام کی کہ جن کے ہاتھ میں پاکستان چلا گیا ہے وہ جس نون سیریس طریقے سے پاکستان کو چلا رہے ہیں کہ ان کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے وہ صبح پہنے گیرہ بجے وہ پہنچتے ہیں شبہ برات گزرنے کے بعد شبہ برات کا ٹویٹ کرتے ہیں دن اور رات میں ان کو پتا نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر صاحب اب راشن کی بات کر لی جائے راشن کی تقسیم کا میکنزم کیا ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس منڈیٹ بھی موجود ہے یقیناً بڑا منڈیٹ آپ کی دوسری جماعت ہے حکمران جماعت ہے اس کے پاس ہے لیکن منڈیٹ تو آپ کے پاس بھی ہے کیا میکنزم ہونا چاہیے کس انداز کے اندر لوگوں کی دہلیس پہ راشن پہنچے جی مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو اس مہینے بجلی اور گیس گیس کا بل گھر پہ ملا یہ یقیناً ملا تو جو بل اور بجلی اور گیس کا بل آپ کو گھر پہ دے کے جا سکتا ہے اس لاؤکڈان کے دوران کیا وہاں سے راشن آپ کو نہیں آ سکتا اگر کسی کو چاہیے ہو تو یہ یقیناً آ سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اس صوبے میں پچاس ہزار لیڈی ہیلٹھ ورکرز موجود ہیں کہ جو اتنی ٹرینڈ ہیں کہ ان کو ایک ایک علاقے کے ایک ایک گھر کا پتا ہوتا ہے کہ کس گھر میں کوئی عورت جو ہے وہ پیٹنٹ ہے کس گھر میں جو ہے وہ کیا معاملات ہیں آپ کے پاس ٹینڈی کے وہ میند کی کارکن موجود ہیں کہ جنہوں نے تن رات ایک کر کے ٹینڈی کو ختم کیا اشاروں میں موجود ہیں آپ کے پاس پولیو سے لڑنے والے پولیو ورکرز موجود ہیں آپ کے پاس مردم شماری کرنے والے وہ عظیم اساطرہ موجود ہیں کہ جو ایک کے گھر کو ٹک کرتے ہیں جب مردم شماری ہوتی ہے اور پورا ٹیٹا پاکستان کا وہ مرتب ہوتا ہے سنسیز ہوتا ہے آپ کے پاس وہ پوسٹ مین موجود ہیں کہ جو ایک کے گھر میں جا کے ٹاک دیتے ہیں پوسٹ کا میک ماک کا موجود ہے آپ کے پاس کون سا سیٹ اپ موجود نہیں ہے آپ پھر صاحب لوکل باڈی سسٹم کا آپ نے ذکر نہیں کیا یہ جو لوکل باڈی نمائندگان تھے میرا خیال ہے سب سے بہتر میکانرزم تو یہ تھا یہ لوگ وہ ہیں جن کو عوام نے ووٹ دیئے ہیں اپنا نمائندہ بنایا ہے رائے صاحب جو ظلم کر دیا گیا ہے پنجاب کے عوام کے ساتھ صرف اس لیے کہ وہ لوگ پنجاب میں پی ایم ایلین سے زیادہ تر تعلق کرتے تھے میں نے اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا کہ اس حکومت نے وہ کام کیا ہی نہیں مقصد کہنے کہ آجے کر وہ تمام چیئرمن وائس چیئرمن پانسٹر موجود ہوتے تو ہر وارڈ لیول پہ ایک نمائندہ موجود ہوتا جس کے تھو یہ کام بہت بہت سانی کیا جا سکتا تھا اور وہ جواب دے ہوتا عوام اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا کہ آپ لوگ یہ مت سمجھے کہ ہم اپنے لوگوں کے ذریعے راشن پٹوانا چاہتے ہیں اگر کوئی اچھی کام ہے اچھی بات ہے تو اس کے اوپر آپ کو فورش کرنا چاہیے اپنے پیروں کے اوپر وزن ڈالنا چاہیے آپ لوگ عدالت کے ساتھ رجوع کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں آپ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹاتے کہ اس کی شفافیت پر قرار رکھنے کے لیے لوکل باڈی سسٹم کو بحال کیا جائے اس میں ہمیں اپنا رول پلے کرنے دیا جائے ہم لوگوں کو کام کرنے دیا جائے لیکن بارال عدالت اور حکومت کا جو بھی میں اس پر کیا بات کر سکتا ہوں لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ اس وقت آپ ان کو تین ماہ کے لیے بحال کر دیتے اور یہ کہہ کے بحال کرتے کہ یہ صرف تین ماہ کے لیے بحال ہو رہے ہیں یہ اس کرائیسز میں والنٹریلی کام کریں گے یہ کوئی فنڈنگ استعمال نہیں کریں گے لیکن گورنمنٹ جو ہے ان کے ریسورسز کو لوگوں تک پہنچانے کا کام ایزا والنٹیر کریں گے تب بھی ہمارے لوگوں کو یہ بات قبول تھی لیکن ہر اچھا کام اسے کو بنے کرنا نہیں ہوتا اور ہر اس کام کو کرنا ہوتا ہے جس میں کونوں کے تنقید اور کونوں کے بات آئے گی ٹائگر فورس جو ہے وہ ٹریننگ لے گی پتہ نہیں کب لے گی پھر پتہ نہیں کب اس ٹائگر فورس کو ایکوپ کیا جائے گا اور پھر جولائی اور اب اگست یا ستمبر کا مہینے میں وہ راشن تک کرے گی تو میرا حال ہے کہ ظہور کی نماز مغرب کے وقت نہیں پڑھی جاتی ظہور کی نماز کا ظہور کا وقت ہی ہوتا ہے تو رائی صاحب لوگ ڈاؤن کے آپ کی جماعت بہت بڑی حامی ہے اور سخترین لوگ ڈاؤن کی بات کرتی ہے دوسری جانب تاجر جو ہے وہ بے حال اور بدحال نظر آتے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ چودہ اپریل کو ہم لوگ ڈاؤن کو توڑ دیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کو توڑ دینا چاہیے لوگ ڈاؤن کے اندر نرمی کرنی چاہیے یا لوگ ڈاؤن کو مزید ایکسٹینڈ ہونا چاہیے دیکھیں رائی صاحب ٹیکنیکلی میں یہ کہوں گا کہ جو جس طرح کا لوگ ڈاؤن اس حکومت نے کیا ہے اگر اس طرح کا ہی لوگ ڈاؤن کرنا تھا تو پھر لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے آپ دے فض سے پروپر لوگ ڈاؤن کرتے تاکہ آج کی طریق تک ان کی سکت جو ہے جب تک ان کی سکت جواب دے رہی ہے وہ تمام تر معاملات بیتی کی طرح آگئے ہوتے آپ نے آدھا تی طرح آدھا بٹیر کیا اس سے آپ نے ان تاجنوں کو بھی نقصان پہنچایا جنہوں نے بجانوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا تھا ان لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا جو اپنی دھانیاں مار کے گھر بیٹھ گئے تھے اور آپ سے لوگ ڈاؤن ہوا بھی نہیں سرکوں پر ٹرافک تقریباً ویسے ہی چلتی رہی ہر جگہ پہ گروسی سٹورز پہ رش جو ہے ویسے پڑھتے رہے آپ اگر پروپر لوگ ڈاؤن کرتے اور کہہ دیتے کہ اتنی مدد کے لئے لوگ ڈاؤن ہوگا تو ہماری قوم اللہ کے فضل سے اتنی بازمیر ہے یقین کریں میں سب چیزوں سب خرابیوں کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ آج بھی محلوں میں لوگ ایک دوسے کا خیال کر رہے ہیں آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں بھوکا کوئی نہیں سو رہا اللہ کے فضل سے ہمارے ساکھی ایون میں کئی سافیوں کو جانتا ہوں جن کی اپنی سرمیشی ہے اس طرح سے کھانا نہ ہو لیکن وہ لوگوں کو پنچھا رہے ہیں میں نام نہیں لے سکتا مجھے علم ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اپنی مدد آپ کے تحت راشن تقسیم کر رہے ہیں میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کیش پیسے تقسیم کی ہیں میرے ہمارے ایک رکنے اسمبلی ہیں میں ان کا نام اس لیے نہیں لیتا کہ آپ پھر بات کریں گے انہوں نے اپنے علاقے میں جو قریانے کی دکانے تھیں ان پر پتا کیا کہ کون سے ایسے گھرانے ہیں جن کی تو تین چار ماہ ہو گئے ہیں ان کی پیمٹ نہیں آئی راشن کی انہوں نے اپنا بل نہیں دیا انہوں نے ان کا بل ادا کیا تاکہ ان کی راشن کی جو ترسیل ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکے تو اس قوم میں بے شمار ہیرے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کے لوگوں کو بھوکھا نہیں سنے دیں گے حکومت کچھ کرے نہ کرے یہ قوم اپنے آپ سب کچھ کرتی ہے ہمارے تاجر بھائی اس خیہ کارے خیر میں دن راستہ لے رہے ہیں تو میں ارز یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ لوگ ڈاؤن کو پروپر کرتے تو آج اس کے ختم ہونے کے دن آگے ہوتے اور کرونا کی وبا سے ہماری جان چھٹنے والی ہوتی آپ نے جو آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کیا اس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کا بھی نقصان میں اٹھانا پڑا ہے اور کرونا سے بھی ہم لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے جس طرح سے کیسز جو ہیں وہ ڈبل ٹپل ہوئے ہیں آپ دیکھیں سندھ ہم سے کتنا آگے تھا اور پنجاب جو ہے وہ ہمارے ما شاء اللہ وسیم اکرم پلس جس کا ٹرینڈ کل چل رہا تھا کہ وسیم اکرم پلس ٹرینڈ چل رہا تھا اور بہت اس کی طریقوں کے پول بالے جا رہے تھے اس پنجاب نے سندھ کو پیچھے چھوڑا اور آج ہم سندھ سے کہیں آگے کیسز میں جا چکے ہیں اور ابھی ہم خیزب آپ کا روزہ ہے میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا آخری سوال آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت قومی اسیمبلی سمیت سینٹ سمیت صوبائی اسیمبلیوں کے اجلاس ہونے چاہیے تھے ان ہاؤس ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں کو اور آپ بیٹھ کر ان تمام تر معاملات کو ڈسکس کرتے بجائے اس کے کہ میڈیا کے اوپر بیان بازی ہوتی قوم کے اندر تفریق نظر آتی آپ کو یاد ہے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے شروع دن سے قوم کو تقسیم کیا چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو کشمیر کے ایشو میں ہر وقت قوم کٹھی ہوتی تھی یہ پچھلا جو کشمیر ایڈے گزرایا یہ وہ واحد کشمیر ایڈے تھا جب حکومتی تقریب لیدہ ہوئی اور اپوزیشن جماعتوں کو وہاں قریب کھٹکنے بھی نہیں دیا گیا اسی طرح سے جب یہ معاملہ ہوا ہے تو شباشی صاحب نے جب نیشنل ڈاکس فورس کا مطالبہ کیا اس کا جو خشر انہوں نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں پھر جب خدا خدا کر کے سپیکر قومی اسمبلی کی کووششوں سے پرائیم منسل صاحب نے گوارہ کاری لیا سب کے ساتھ ویڈیو لنک پر بیٹھنا تو اپنا باشن دینے کے بعد وہ لوگوں کے باشن سننے کے پر اٹھ کر چلے گئے تو جو رویہ انہوں نے اپنایا وہ کسی رہنما کا رویہ نہیں ہوتا لیڈر جو ہوتا ہے وہ قوم کو کریسز میں اکتھا کرتا ہے یہ واحد ایسا بندہ ہے کہ جو قوم میں مسلسل نفرت کے بیچ بہتا ہے اس کو جب بھی کوئی سوال کیا جائے ان کے سوال کا آغاز اور استطام اپوزیشن کی برائیاں کرنے کے اوپر ہوتا ہے تو کچھ اپنی زبان کو تقریباً تھوڑے دیر کے لیے بند کر لیں ان کو اللہ کا واسطہ مو بند رکھیں کام زیادہ کریں ہاتھوں کو زیادہ چلائیں مو کو کم چلائیں تو یہ تمام معاملات انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے فیضہ اب میں آپ سے درخواست بھی کروں گا سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اس حوالے سے آپ لوگوں کو اشارہ دے چکی ہے کہ اس حوالے سے اسمبلیوں کے اجلاس بلوانے ہیں آپ کیا اپنی جماعت کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے ان سے بات کریں گے کہ اسمبلیوں کے اجلاس ہونے چاہیے اسمبلیوں کے اندر محاسبے ہونے چاہیے اور جس مشکل موڑ کے اوپر اس وقت پاکستانی قوم کڑی ہے یہ تمام تر معاملات اسمبلیوں کے اندر تیہوں اسمبلیوں کو جس طرح سے بے توکیر کیا گیا ہے آرڈنس لاکر حکومت ہب کچھ کر لیتی ہے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو اسمبلی میں ڈسکس نہیں کرتی تو جب آپ اسمبلیوں کو بے توکیر کریں گے اور اسمبلی کے ممبرز جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے اس کے پروڈکشن آرڈر کو ایسا بلیک میلنگ ٹول استعمال کریں گے اور جب آپ اپوزیشن کی آواز کو نیاب کے قوت کے ذریعے دباتے رہیں گے تو تمام معاملات غیر جمعوری ہوتے جائیں گے اور پھر آپ کی اپنی آواز جو ہے وہ کمزور پڑھ جائے گی میں آپ کے موقف کی حمایت کرتا ہوں بالکل ایک پارلیمانی کمیشن نیشنل لیول پر بننا چاہیے ایک پارلیمانی کمیٹی بنی چاہیے جو جنونلی ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر تمام پلٹیکل سٹیک ہولڈرز تمام لوگ مل کر اس نیشنل پرائشز میں ایک جدھ ہو کر کام کریں عوام کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ منتخب نمائندوں پر آتی ہے خوام کا تعلق حکومت سے ہو یا اپوزیشن سے ہو میں آج پھر یہ کہوں گا کہ یہ وقت شہداد اکبر جیسے اور فیاض حسن چوان جیسے اور اس جیسے ترجمانوں کے اور شہواز گل جیسے ترجمانوں کی بے وقت تداکنی کا نہیں ہے یہ مدبر گفتگو کا ہے یہ منجی ہوئی گفتگو کا ہے یہ سلجے ہوئے طریقہ کار کا ہے یہ قوم کو اکٹھا کرنے کا وقت ہے تو خدارہ آگے آئیں قوم کو اکٹھا کریں اور مل کر اپنی غریب عوام کو اس مسئل سے نجات دلائیں بہت بہت شکریہ خواجہ عمران نظیر آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے حکومت ہوتی تو کیا کرتی اور آج بطور اپولیشن آپ کا کردار کیا ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے بڑے اہم انکشافات بھی آج آپ نے کیے ہیں اپنی گفتگو کے اندر اور یہ بھی بتایا ہے کہ کرونا کٹس کے حوالے سے صرف دو لیبارٹریز کو اجازت دی گئی ہے اور باقی جو کوئی شخص ذاتی طور کے اوپر یا کوئی دیگر لیبارٹری امپورٹ کرنا چاہتی ہے ان کیٹس کو ان کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے